ہلو دوستو میں آپ کو بتاؤں گا کہ جمع کشمیر میں آج تک کتنی بار گورنر رول نافذ کیا گیا ہے بہت سارے لوگوں کو پتا نہیں ہے یا بہت سارے لوگوں کو پتا ہے لیکن ایک جنرل ویڈیو ہے تاکہ آپ کو جو ہے اپنے ریاست کے بارے میں تھوڑی سی علمیت حاصل کو تھوڑی سی نولیج حاصل ہو اور یہی کوشش رہتی ہے کہ آپ کو جو پلٹیکل سیناریو ہے وہ سمجھ میں آج جائے تو میں آپ کو ایک ویڈیو دکھانے والا ہوں جس میں آپ کو سمجھ جائے گا کہ جمع کشمیر میں آج تک کتنی بار گورنر رول نافذ ہوا ہے اور وجوہ کیا تھی اور گورنر کون سے تھے تو آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں ریاست میں گورنر راج کی میاد 19 دسمبر کو ختم ہونے والی ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں گا کہ آج تک کتنی بار ریاست میں گورنر راج نافذ کیا گیا ہے اور اس کا پسے منظر کیا تھا جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ موجودہ گورنر جناب ستیپال ملک پہلے دن سے ہی تنازیات میں گرے ہوئے ہیں کیونکہ ان کی تائناتی کے فوراں بعد بی جے پی کے ریاستی صدر رویندر رینا نے ایک میٹنگ کے دوران انکشاف کیا تھا کہ ستیپال ملک اپنا آدمی ہے یعنی کہ وہ یہ باور کرانا چاہتے تھے کہ ریاست میں اب وہی ہوگا جو بی جے پی کی مرضی ہوگی اس کے بعد انہوں نے ایک بڑا بیان دیا جس میں انہوں نے کہا کہ سیری نگر کا نیا میر بیرون ملک سے تعلیم یافتہ ہوگا اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ نیشنل کانفرنس کے ترجمان جنید آزم مطو نے استیفہ دے دیا اور سجادگنی لون کی پی پلز کانفرنس کی ٹکٹ پر بلدیاتی انتخابات میں حصہ لیا اور بعد میں سیری نگر کے میر بھی منتخب ہوئے یہ اتفاق ہی ہو سکتا ہے کہ جنید آزم مطو بیرون ملک سے تعلیم یافتہ ہے سابقہ گورنر این این وہرا ایک الگ شخصیت تھے وہ میڈیا سے دور ہی رہتے تھے اور اپنے کام کو خاموشی سے اور بخوبی انجام دے رہے تھے تاہم موجودہ گورنر بلکل مختلف ہے موجودہ گورنر میڈیا سے دور نہیں باگتے ہیں بلکہ انہوں نے اب تک آدھے درجن سے زیادہ انٹرویوز دیئے ہیں اور کئی پریس کون پھرنسے بھی منقد کی ہے انہوں نے جمہ کشمیر بینک میں کرپشن کے بارے میں انکشافات کی اتاہم دوسرے ہی دن انہوں نے بلکل یوٹرن لیا وہ ایک ایسا بیان تھا جس نے عوام میں ان کے تائیں محبت بڑھا دی تھی کیونکہ ریاست کے نوجوانوں میں یہ تاثر عام ہے کہ جمہ کشمیر بینک کرپشن کا مرکز بنا ہوا ہے اور یہ بات کافی حد تک صحیح بھی ہے تاہم گورنر کے یوٹرن نے عوام کے اس یقین کو پختہ کیا جس میں یہ مانا جاتا ہے کہ نئی دلی اور ریاستی انتظام یا کرپشن کے رکھ والے ہیں نہ کہ ختم کرنے والے جی کے بینک کے بارے میں دیئے گیا بیان کو انہوں نے شاید اس لیے بھی واپس لیا کیونکہ اس میں بی جے پی کا نام آ سکتا تھا کیونکہ پی ڈی پی اور بی جے پی اتحاد میں ایک ساتھ تھے اور ظاہری بات ہے کہ دونوں پارٹیوں کے لوگ اس میں ملوث ہو سکتے ہیں گورنر راج نافذ ہوا ہے اور وجوہ ہاتھ گیا تھی ریاست جمہ کشمیر میں گورنر راج سب سے پہلے 26 مارچ 1987 میں نافذ کیا گیا جب ریاستی کانگریز جس کی صدارت مرہوم سید صاحب کر رہے تھے نے شیخ محمد عبداللہ کی نیشنل کانفرنس سے حمایت واپس لی اس وقت کے گورنر ال کے جاتے یہ راج 105 دنوں تک جاری رہا اور بعد میں شیخ محمد عبداللہ نے اندرہ گاندی کے ساتھ محایدہ کیا اور دو بارہ حکومت بنا لی دوسری بار مارچ 1986 میں دو بارہ سید صاحب کی سربراہی والی کانگریز نے گولام محمد شاہ والی حکومت سے حمایت واپس لی اور حکومت گرا دی گولام محمد شاہ نے 1984 میں فاروق عبداللہ کی نیشنل کانفرنس کے ساتھ اختلافات کے بعد پارٹی سے باغاوت کی تھی اس بار 246 دنوں تک گورنر راج نافذ رہا اور پرائم منسٹر راجیو گاندی کے ساتھ محایدہ کرنے کے بعد فاروق عبداللہ نے دو بارہ پرسی سنبھال لی تیسری بار گورنر راج کافی اہمیت رکھتا ہے کیونکہ اسی دوران کافی اہم واقعات پیش آئے جن کا خامیازہ آج تک لوگ بگت رہے ہیں جنوری 1990 میں جگ موہن کو ریاست کا گورنر مقرر کیے جانے کے خلاف فاروق عبداللہ نے استیفہ دیا جس کے بعد ریاست میں گورنر رول عمل میں آ گیا اس وقت مرہوم مفتی محمد سعید ہندوستان کے وزیر داخلہ تھے اور انہوں نے جگ موہن کو مقرر کیے جانے کے پور زور وقالت کی اور بلاخر جگ موہن کو ریاست کا گورنر مقرر کیا گیا اس دور میں دو اہم چیزیں ہوئی ایک تو ریاست سے پندت برادری کے مایگریشن دوسرا ریاست میں ملٹنسی افان پر پہنچ گئی جس کی وجہ سے سیگرو لوگوں کی جانے چلی گئی جگ موہن کا رول سب سے زیادہ عرصے تک جاری رہا یہ چھ سال اور دو سو چونسر دنوں تک جاری رہا اور اکتوبر انیس سو چھیانوے میں تب ختم ہوا جب نیشنل کانفرنس اسمبلی انتخابات جیت کر ساڑھے نو سال کے بعد واپس اقتدار میں آ گئی چوتھی بار دو ہزار دو میں ریاست میں گورنر رول نافذ ہوا جفاروک عبداللہ نے اسمبلی انتخابات میں خار کے بعد وزیر آلہ بننے سے انکار کیا اس دوران پی ڈی پی نے سولہ سیٹے حاصل کی تھی اور کانگریس کے ساتھ گھڑ جوڑ کر کے انہوں نے حکومت بنا لی اس میں بارہ آزاد امیدوار بھی شامل تھے یہ گورنر رول کافی مختصر تھا اور محض پندرہ دنوں تک جاری رہا اس کے بعد دو ہزار آٹھ میں پانچویں مرتبہ تب گورنر رول نافذ ہوا جب پی ڈی پی نے عبداللینڈ رو کے دوران کانگریس سے حمایت واپس لی یہ راج ایک سو چہتھر دنوں تک جاری رہا اور چھٹی مرتبہ دو ہزار چودہ میں گورنر رول نافذ کیا گیا کیونکہ اسمبلی انتخابات میں کسی پارٹی کو واضح اکثریت حاصل نہیں ہوئی مرکزی حکومت کا دور تب ختم ہوا جب پی ڈی پی اور بی جے پی نے حکومت بنانے کا فیصلہ کیا اور ایک مارچ دو ہزار پندرہ کو مفتی محمد سعید چیف منسٹر بنے ساتھویں مرتبہ دو ہزار سولہ میں گورنر این ان وحرا کو دو بارہ ریاست کی باگ دور سنبھالنی پڑی جب مفتی محمد سعید کا انتقال ہو گیا حالا کے بعد میں تقریباً تین ماہ بعد پی ڈی پی اور بی جے پی کے درمیان دو بارہ اتحاد ہوا تاہم اس دوران ریاست میں گورنر رول نافذ رہا اور گورنر رول کے بعد محبوب مختی نے چیف منسٹر شپ کی کرسی سنبھال لی اور حالی میں بی جے پی اور پی ڈی پی میں تلقیوں کے بعد اتحاد دور گیا اور ریاست میں آٹھویں مرتبہ گورنر رول نافذ کیا گیا جو انیس دسمبر کو ختم ہونے والا ہے اور اس کے بعد صدارتی راج نافذ کیا جائے گا یہ تھے کچھ حقائق جو کہ جانا کافی اہم ہیں تاکہ آپ ریاست کے حالات اور واقعات سے واقف رہے اگر آپ کے پاس کوئی اور جانتاری ہو جو میں سے چھوڑ گئی ہو تو ضرور شیئر کیجئے گا مجھے امید ہے کہ میں نے جو فیکٹس آپ کے سامنے رکھے ہیں آپ کو شیئر کریں گے تاکہ دوسری لوگوں تک بھی یہ انفورمیشن پہنچے اور وہ بھی اپنی ریاست کے سیاسی حقائق سے واقف ہو